بچو آپ نے اپنے پچھل لیکچر میں حضرت فاطمہ تزاہرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھا ان کی مشک کو پڑھا اور آپ نے یہ جانا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بہت نیک خاتون تھی پاکیزہ خاتون تھی اپنے گھر کے کام خود کیا کرتی تھی اور آج کا ہمارا عنوان ہے سونی گھر تھی سب سے پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں یہ الفاظ لکھے گئے ہیں اور یہاں اس کے معنی لکھے گئے ہیں سب سے پہلا لفظ ہے رشک اس کا مطلب ہے فخر لال یمن قیمتی پتھر کو کہا جاتا ہے دمساز دوست چمن باغ بطن ملک راہ گزر راستہ گزرنے کی جگہ کو کہا جاتا ہے کچھ نظر آنکھ کو بھانے والا سہر صبح ظلف بالوں کو کہا جاتا ہے باغیں جنہ جنت کے باغ کو کہا جاتا ہے پیر پہنا ہوا رخ چہرہ پھون سجاوٹ جبی ماتے کو کہا جاتا ہے دل نشی دل کو اچھا لگنے والا دل کو بھا جانے والا زرفشا سونے کی تصویر صوفکن روشنی کو بکھیڑنے والا پھیلانے والا چاروں طرف صد داخل ہونا گلستان باغ کو کہا جاتا ہے جنت جنت کی نشانی عرضِ گل پاک سرزمین کے پھولوں کی سرزمین کو کہا جاتا ہے سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ سونی دھرتی کا مطلب کیا ہے تو سونی دھرتی کا مطلب ہے پیاری سرزمین تو یہاں شاعر جو ہے سید زمیر بخاری جو ہے وہ اپنی پاک سرزمین اپنے پاک وطن کو بلا رہا ہے سونی دھرتی پاکستان کو بلا رہا ہے سرزمینِ وطن زرہ زرہ تیرا رشکے لالے یمن میری دم ساز تو دل کی آواز تو مایا ناز تو اے چمن درچمن سرزمینِ وطن تو ان اشار میں شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے وہ پہلے ہم جان لیتے ہیں اپنی سرزمین سے مخاطب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنی پاک سرزمین کا زرہ زرہ بھی چھوٹا پتھر بھی مجھے لال یمن کی طرح عزیز ہے اور لال یمن بہت ہی قیمتی پتھر کا نام ہے اور اپنی زمین کو اپنی دوست بلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنی زمین سے اتنی محبت ہے کہ میرے دل سے زمین کے لیے اپنے وطن کے لیے دعا نکلتی ہے ہر وقت اور میرے دل کی آواز میرا وطن ہے اور شاعر کو اپنے پاکستانی ہونے پر اپنے وطن پر بہت ناز ہے اور اپنے وطن کو وہ ایک بہت خوبصورت باغ کی طرح دیکھتا ہے اب آگے دیکھیں تیری ہر راہ گزر خوشنما خوشنظر تیرے شام و سہر ظلف و رخ کی پھبن سرزمین وطن تو اس میں شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے ان اشار میں شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے ان اشار میں شاعر اپنے وطن کے ہر راستے کو کہہ رہا ہے کہ وہ بہت خوبصورت لگتا ہے شاعر کو ہر راستہ آنکھ کو بھاتا ہے شاعر کی ہر راستہ شاعر کو خوبصورت لگتا ہے خوشنما لگتا ہے اور دن جو ہمارے وطن کے جو دن اور رات ہیں وہ بھی شاعر کو بہت پسند ہیں جب رات چھا جاتی ہے تو شاعر کو یہ لگتا ہے جیسے کسی کے چہرے پر اس کے بال آ گئے ہیں تو بالوں کی سجاوٹ اسے بہت خوبصورت لگتی ہے کسی کے اپنے وطن پر اسے اپنے وطن میں آئی ہوئی رات بھی بہت خوبصورت لگتی ہے اب آگے دیکھیں تیری روشن جبی روشنی کی امین دل ربا دل نشی زرفشان صوفگن سرزمین بطن تو یہاں شاعر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تیری روشن جبی روشنی کی امین یعنی جو وطن کا خوبصورت جو نظارہ ہے سورج کا اگنا جو ہے وہ شاعر کو نئی امیدوں سے ملاتا ہے دل میں نئی امنگیں پیدا کرتا ہے کی روشنی شاعر کے دل کو بہت بھاتی ہے دل کو بہت اچھی لگتی ہے زرفشان صوفگن یعنی ہمارا ملک جو ہے وہ شاعر کو ایک سونے کی تصویر جتنا خوبصورت لگتا ہے اور سورج جو ہر طرف روشنی بکھیڑنے والا ہے اسی طرح شاعر کو لگتا ہے کہ ہمارا جو وطن ہے ہمارے وطن میں موجود لوگوں کی زندگی میں امید بکھیڑتا ہے امید کی روشنی بکھیڑتا ہے یہاں بھی شاعر ان اشار میں یہ کہنا چاہ رہا ہے سید ضمیر بخاری صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں جب وہ اپنے وطن میں داخل ہوتے ہیں تو انہیں کسی خوبصورت باغ کی مانت دکھائی دیتا ہے بہت ہی خوبصورت لگتا ہے انہیں لگتا ہے کہ ان کا جو وطن پاکستان ہے جنت کی کوئی خاص نشانی خوبصورت نشانی ہے رش کے باغ جنا انہیں جب بھی وہ کوئی خوبصورت وادی اپنے ملک میں موجود دیکھتے ہیں تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ جنت کے باغ کی مانت ہے اور اپنے زمین کے پہناوے کو کیا خوبصورت نام دیا ہے اپنے پھولوں کو اپنی زمین کا پہناوہ قرار دے دیا شاعر نے اور اسی طرح ہم نے سارے شیر میں ان تمام اشار میں پاکستان کے بارے میں جانا پاکستان کو پڑھا کہ شاعر کو اپنا پورا ملک بہت خوبصورت لگتا ہے جنت کی مانت خوبصورت لگتا ہے شاعر کو باقی انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں پڑھیں گے اللہ حافظ